کھانا کھاؤ تھنڈا کر کے تو خود جلدی کھا رہا غب غب کھا رہا اللہ کا نام نہیں لے رسولوں کو بول رہا تو آپ کیا اللہ فضل سے بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ جب بھی کھانا ہے دعای آ جاتی ہے بولنے 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 سے عمل کرنے آگیا یہ اللہ کا فضل ہے یہ فضل ہے میں کوئی اس میں شیخی نہیں ہے اور آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں یہ میں چھپا لیا نہیں آپ کی بروے راست کیا ہے اگر چاہتے ہو آپ کے عمر و رسط میں برکت ہونا تو سن لو فارولا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَقْرَجًا وَيَرْزُقُ مَنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ جو اللہ سے ڈڑتے رہتے ہیں جو اللہ سے ڈڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ذریعے سے رسط پہنچاتا کہ اس کو گمان تک نہیں رہتا مگر رسط پہنچتا درنا شرط ہے مگر درنا شرط تو میں اصل میں حضرت کی بات نکلی تو بتانا جا رہا ہوں اہم بات ہے یہ ان کی بہت اہم بات ہے لوری کیوں دینا بچپن میں اللہ اللہ کیوں کرنا وہ ہے تو ہوتا کیا بچہ جو ہے پیٹ میں ہی رہتا انہیں سننا شروع کرتا ماں کی باتوں ماں کی باتوں کو ماں جو کچھ انہیں ناشوری طور پر اور آج کی ماں ہے ہماری جاہل ماں وہ کوسم کاتی گالیاں سب ہے بچے کے دماغ پہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں پڑ رہے ہیں مگر ماں کو شعور نہیں ہے کہ ہو رہا کیا اپنے ہی لخت جگر کا مستقبل خود تباہ کریں گالیاں سکھا رہے ہیں کوسس سکھا رہے ہیں اس کو ارے اچھی بولی بولو اچھے اس کو کہانیاں سناؤ اللہ اللہ کرو اس کے فیٹس پہ فیٹس پہ مندر جو ماں کے رحم کے اندر بچہ ہے اس پر اثر پڑتا انہیں سنتا بھی کہوں کان بننے کے ساتھ ہی کان بننے کے ساتھ ہی سماعت کی خوت اس کے اندر آ جاتی احمد نقج منجی صاحب تو بچہ باہر آنے کے بات کی بول رہے ہیں میں تو پہلے ہی بول رہا ہوں اٹھواز کی بات کی بول رہا ہوں ہم تو اس سے آگے کی بول رہی ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ یوں کیا بڑھے ہیں بچہ پائدہ ہوئے تو دوری دینا جی نہیں اندر سے جنال ہو رہی اللہ سبحان اللہ کیوں کہ اس کے کان آگے اللہ سبحان اللہ ماں کو چاہیے باپ کو چاہیے اللہ خال اللہ خال رسول کا محل بنا دے ناتیں سنتے رہیں سرکار کی سنتیں پہ عمل کرتے رہیں تو آنے والا خود بخود ولی بن کے نکلتا نکلتا جی اب کیا ہوا سنو اہم بات ایک بزرگ تھے مجذب ہمارا کام سنیوں کا ہر کام نرالا جی دیکھ کیوں دوسری جماعتیں بھی تبلیغ کرتے مگر انہوں بات کرتے نجات کی اور یہاں بات کرتے درجات کی نماز پڑھو روزہ رکھو ہج کچھ کئی سا پڑھو یہاں سیکھو یہاں سیکھو سلو سرکار فرمان سلو نماز پڑھو ایسی جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے یا رسول اللہ کئیسا دیکھنا ہم آپ کو بھلے مجھ کو دیکھے میرے صحابہ ان کو دیکھے تابعین ان کو دیکھے تبع تابعین ان کو دیکھے اللہ والے ان کو دیکھو مجھ کو دیکھے مسائے ان کی نمازوں کو دیکھو مجھ کو دیکھو مجھ کو دیکھو مجھ کو دیکھو اسمبلی میں اس کی وہ ہے کیا وہ ٹرانسلیشن گزارنا اسمبلی میں تو انہیں ملنے آتا کیا صاحب اسمبلی میں ہوں صاحب میں آج کل خالی اسمبلی میں بیٹھ کے خالی ٹرانسلیشن کرنا تو انہیں آئی سارتا انہیں ہی بھی ذرا آئی سارتا اس کو نیزبت کیا ہے میں روزانہ اسمبلی میں جاتا ہوں چیز پینیسٹر میرے سامنے رہتا دیکھتا ہوں میں اور بڑے بڑے جتی کیابینٹ ہے سب میرے سامنے رہتے ہیں اور میں ان کو دیتا ہوں میرا تعلق ان سے ہے آدھی رات کو کوئی بھی کام نکالتا ہے اس کا کام خیال ہے خیال ہے اس کا مگر ایک دربار ایسا ہے ایک دربار ایسا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اصلاة محراج المومنین مومن کے لئے نماز محراج ہے ٹھےرو درابی مومن کے لئے نماز محراج ہے نبی کہتے ہیں نبی کی قائش ہے کہ میں اللہ کو دکھا ہوں ہر ایک کو ہر ایک کو دکھا ہوں کہ اب ہر ایک کو جائیں گے نہیں نہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے نبی فرماتے ہیں من رعانی رعالحق جس نے مجھ کو دیکھا حق کو دیکھا کہ هر ایک کو دیکھا ہے حق کو دیکھیں وہ ساہے سلِ اللہ کیا چہرہ نبی کا حضرتیں خاموش فرماتے ہیں سلِ اللہ کیا چہرہ نبی کا چہرہ حق ہے چہرہ نبی کا حضرتیں خاموش فرماتے ہیں حضرتیں خاموش فرماتے ہیں کیا بڑھ بڑھ بزرگان دین پتا ہے بات کیا بڑھ بزرگان دین چہرہ حق ہے چہرہ نبی کا سلِ اللہ کیا چہرہ نبی کا چہرہ حق ہے شمس و قمر ہیں اس کے ہی قطرے شمس و قمر ہیں اس کے ہی قطرے نور کا دریا چہرہ نبی کا نور کا دریا چاند کیا بڑھا ہے سلِ اللہ کی سب نوکرہ ہے جی سب قطرے ہیں نوکرہ نہیں ہے آؤ جی سرکار جاؤ جی سرکار کیا چاند کیا سورت سب آپ کے حکم کے مہتاج ہیں مہتاج ہیں پلتا ہوا سورت دوبا ہوا سورت آپ کے حکم پر روٹ آیا چاند آپ کی ملی سے شخ ہوا جھاڑ پاڑ آپ کے حکم سے اکھڑ کے آپ کے خدمت میں آگئے پھر چلے گئے سب آپ کے حکم کے مہتاج ہیں اور پھر سن لو عقیدہ کی بات حضرت شاہ خاموش اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے خرماتے ہیں آخر بڑی بڑی ناتے ہو موقع نہیں ہے موضوع الگ ہے خاموش دل میں کر لے تصور خاموش تخلیبی ان کا حضرت خاموش تخلیبی ان کا اور بڑے مدرگی ہیں شاہ خاموش انتظار لے کیا بڑی بارگا خاموش دل میں جان دو چھوڑ دے سن کی تو کر لے خاموش دل میں کر لے تصور بس ہے وسیلہ چہرہ نبی کا بس ہے وسیلہ چہرہ نبی کا کیا سمجھے تو مطلب کیا ہوتا کیوں سرکار فرمانے کے مومن کی میراج ہے کیوں اے میرے غلاموں تمہاری پہنچ عرش تک نہیں ہے مگر میں عرش تک پہنچا ہوا ہوں تم میرے جیسی نماز پڑھیں گے تو جو سرفرادیاں مجھے اللہ نے دیئے میرے صدقے میں تم کو بھی نماز کے ذریعے مل جائیں گے مل جائیں گے ارے معاملی ہمارے اسٹریوئنٹ کو فقر ہے اے سم ملی میں میری پاؤں چاہی دی ارے اللہ کی پارلیمنٹ مسجد میں اللہ تم کو نماز میں کے لئے بلا رہا آؤ آؤ حیال السلام آؤ نماز کے لئے نماز پڑھنا خالی ارے حولو حیال الفلا بھی ہے یہاں پر کامیابیاں ہیں دنیا ہے آخرت ہے اقبع ہے جنت سب کچھ یہاں ہے تو تمہاری پاؤں اگر پارلیمنٹ میں اللہ کے پانچ مرتبہ ہوتی ہے لگاؤ تمہارا مقام کیا ہے تم کو نہ کسی اللہ اللہ والو تم اگر نماز کے پابند ہیں جائیں گے بادشاہ وزورہ تمہارے پھیرے کرنا تمہارا تواف کرنا تمہاری یہ شان نہیں ہے سنی کی شان نہیں ہے لیڈروں کے پیچھے تواف کریں لیڈران تمہارا تواف کرنا ہمارے حضرت کو خط لکھے ہم حضرت وہ جو ہے غسل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رات میں اگر کسی کو پانی کی نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کرنا حضرت تو فیخہ کا مسئلہ یہ ہے کہ صبح میں اٹھ کے نہا سکتے مگر تقبہ کیا ہے حضرت دکھتے ہیں جواب میں میں پاس خط بھی دکھے واہ ہے پوچھنا انٹرپتہ ان کے پاس یہ خط بھی اپنا فرماتے ہیں دیکھو بھائی جب بھی غسل کی حاجت چونکہ نوجوان بیٹھے ہیں اور اسلام کی باتیں سلکرم کی غسل کی حاجت جب بھی ہو تو تخاذہ تقوی کا یہ ہے کہ فوری نہ لینا پاک سافر ہونا اگر ضعیف ہے مزاد کے بگننے کا ڈر ہے کڑاکے کی سردی ہے تو مٹی تو ہونا کم سے کم خطر دو ہاتھ مارو سویاؤ یہ کم سے کم ہے حضرت ہمارے ایک واقعہ لکھئے بابا میرے دوست تھے میرے دوست کو غسل کی حاجت کڑاکے کی سردی تھی فتوہ بھو رہا سو جاؤ تخوہ بھو رہا اٹھو فتوہ بھو رہا نہیں ہے تم سو جاؤ فجر کوٹکنہ تخوہ بھو رہا نہیں یہ روح کی بیماری ہے جو لوگ گندے سے ہوتے ہیں ان کی روح کمدر ہوتی روح کو طاقت پر رکھنا ہے تو always fresh فریش بہتو ناکے دکھیں فریش بہتو ناکے فریش نہیں فریش ناکے گندے بودھے بارہ لڑکے ٹاٹک رہے ہیں گندگی ہے پیشا پیخانہ وہ فریش تو مومن ہوتا ظاہر میں بھی نورانی باطنی نورانی ہے سرکار کا غلام ہے وہ باہ کا غلام دیکھتے ہی بنا رہے ہیں سرکار کا غلام ہے بنا تو کیا رات میں اب تقویٰ برا کے نہیں نہیں یہ غلط طریق ہے نا لنا اب کیا کریں کڑاکے کی سردی میں نہ لیے نہ کے نماز پڑھ کے سو گئے کیا دیکھ رہے ہیں خط لکھے بہتے ہیں میں پاس اور میں ہوں ایک طالبے لیوں اگر کوئی بچہ میرے تھیسس میں اگر نیلا ریفرنس یہ تو کان سے لائے رہے ہیں کون بلے یا تو اپنے الفاظ میں بات کریں تو ریفرنس لیکھ فلاسے میں لیوں بلکہ ہاں تحقیق کا یہ معاملہ تحقیق ہے یہ ریسرچ ہے تو ہم وہ اسٹویونٹ ہے ہر بات تحقیق سے حضرت فرماتے ہیں جب نماز پڑھ کے وہ سو گئے چاہ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں انہوں کعبہ کا تواف پر رہے ہیں یہ نہیں بلکہ سنو کعبہ ان کا تواف کر رہا کعبہ ان کا تواف کر رہا کیوں کہ تقویے دیکھیں تمام مراتب تمام درجات آگ نری لوگوں کو نہیں ملتے آگ نری لوگوں کو نجات ملتی اگر درجات چاہتے ہیں تو تم کو عزائم ننا رخصت پہ نہیں عظیمت پہ عمل کرنا اسی لئے اگر آپ کو ضرورت ہے قصل کی فوری اٹھو انہا لو سجاؤ دیکھو پھر کعبہ تواف کا بغت کعبہ تواف قطط مارا یہ ہے سب تو عرض کرنا یہ ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی تخوے کی اور احمد نقمن ساتھ کی تو بات ابھی شروع نہیں جب آپ ان کی بات سنیں گے تو بلیں گے واقعی سا تو سننیاں کا ہر کام بانکا ہوتا اور یہ انہوں کے باتیں چھوڑ گئے نہیں بسم اللہ کئی کو اللہ بگنے کو پچہ ہوتا آزان کئی کو یہ سب چھوڑ دو پکے باتاں ہیں یہ ہمارے بجرگوں کے جو باتاں ہیں پکے باتاں ہیں اور میں آپ کو میں بہتی نچے کے لیول پر آکے بات کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اگر میں اپنی زبانے بات کروں گا تو پھر پریشان ہوئیں گے اپنا ایک کلیکٹر صاحب پوچھے جا کے گاؤں میں اوہ زارے تیرے مذرہ میں اس خاتے مطر ہوا کے نہیں بلے آس صاحب یہاں قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں ہم یہاں یہاں قرآن پڑھنے کے موقع کیا ہے تو ان کا اسیسٹن بلائے یہاں قرآنیں پڑھ رہے ہیں تیرے لوگو یہ پوچھ رہے ہیں کھیت میں اس سال بارش بھی نہیں یہاں یہاں مطلب ہزتا ہے اب انہوں نے اوہ زارے اوہ زارے تیرے مذرہ میں اس خاتے مطلب ہوا گئے نہیں اب کیا سمجھے گا میں کساں مجھانا یہاں قرآن یہاں کیا پڑھنے مطلب ہے تو میں گفتو گو آپ کے لیول پر آکے کر رہا ہوں آپ کو بلیں گے یہاں پوری فیسر ہے اور اوہ زارے یہاں پڑھنے مطلب ہے تو میں نے کہا اگر سننا ہے میں آگر سننا کریں میں آگر سننا کریں میں آگر سننا کریں میں آگر گفتو گو بھیل کو لڑا کریں تو ایک بجرک سے میں بات کو ختم کریں میں شام پڑھنا ہے پھر حضرت بھی تشریف فرما ہے اور میری باتیں آئیمان نمدرگ صاحب آپ لوگا ہساتے ہیں میں ہسات ہوں ہیں صاحب ہستے آپ لوگا آپ کو رونا چاہیے میری باتیں پھر ہونا چاہیے ہسنا نہ چاہیے یہ حقیقت ہے یہ ہمارا معاشرہ ان مسائل سے گزر رہا ہے اور آپ کو ہسی آ رہی ہیں اور میں اپنے دل کی بات سنا رہا ہوں میں اپنے آنکھوں دے کہل بہان کر رہا ہوں کہ تحت سا کہ نعمتوں سے محرومت ہو جیسے اور خون محرومت ہو آپ محرومت ہو سنو ایک اللہ والے سے پوچھے حضرت یہ بچے کے کان میں آزان کیوں دینا ہے کیا سنتا کیوں نے لوری کیوں دے رہی ہیں لوری اب انہیں تو پوچھتے ہیں محمد نقمد صاحب لوری بچہ سنتا گا لوری ان کے باتوں سے سننیاں خالی ایسی پھلتے رہتے ہیں ہاں پکی بات ہے جو بات بولیں انگل کو صحیح ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سینٹیفکلی بات اب سنو مذہب تھے بچارے اللہ والے ان سے ایک پوچھا آدمی حضرت یہ بچے کو کان میں آزان دکھائی کو دیتے ہیں دینا ضروری ہے کیا چل چل کاماں بیٹھیں گے ہوتل میں بیٹھیں گے ہوتل میں گئے ہوتل میں گئے چائے پھلا وہ بہانہ تھا وہ بٹھانے کا چائے پھلا چائے مانگا اب پوچھے حضرت ارے یہ ہوتل میں جو چڑ رہا نا گانا وہ گانا چاہتا گانا ہوتل میں وہ تھا پورا نا کیا تھا کیا تھا ریکارڈ پھلا پوچھے یہ کارڈ پھلار بجرانا گرام پھلا گرام پھلا گرام پھلا وہ گرام پھلا پوچھے سوال کرنا پتے ہیں ارے یہ چل رہا گانا اس کو پھرا پھلا گے تو سرکارت وہی گانا آتا گانا پھرا پڑھا گیا پھرا پھلا گیا ہاتھا جتھے اوخت پھلا گیا وہی گانا آتا میں گانا نہیں گا رہا ہوں میں آپ برین گانا گاتے کیا آپ توقع مطلب کو گانا گاتا ملکے گانا نہیں ہے سوال ہے جتے اوقات پلتھا ہے وہی گانا آتا کیوں کیوں آتا میں آپ گانا وہ گانا ریکارڈ ہوگا اس نے مرین تکبیر مرین تکبیر مرین رسالت ابھی بات اصل نہیں ہے اصل تو بات اب آری اصل تو بات اب ہے پورے بائٹے میں 90% اس میں بابا ہوں گے تو ان کے لئے ہم سمجھ رہے ہیں بچوں کو حولہ پڑے باہ نہ سنتا نہ بولتا نہیں حولے تم ہے انہیں سب سمجھ رہا باتیں بڑھا رہا اب انہیں اٹھے باتے کھانا کھاتے جی نہیں انہیں سب آج کرتا چونکہ اللہ اس کو سننے کی طاقت دی بولنہ بات میں ہے تو کان دو ہے زبان ایک ہے سن رہا زیادہ بول رہا کم اب انہیں اسٹیج پر سننے کے بچہ برا جب میں بلنے لگوں گا تو جو جو تمہیں بلنے لگے میں ریپیٹ کرنے والا ہوں بچہ برا آج میری زبان چل رہی نہیں میں چھوٹا ہوں مگر میرے کو اللہ تو کان دیا کہ سننا زیادہ بولنا کم ہے ایک بہت ایسا بھی ہنگا کہ بولنے لگوں گا تو تمہاری پوری بولنے لگوں گا ریپیٹ کروں گا مگر بول رہا نہیں ہے یہ بول رہا نہیں ہے ایسے ہی خبر میں گئے تو سلام علیکم بولتا ہے موردے بھی بولتے ہیں والیکم سلام بولتے ہیں ہاں اسی لئے حدیث شریف میں نا ورنہ کیا مطلب سلام علیکم ہڈیاں ہیں زمین بڑھے بھی سلام علیکم یہ مطلب سے خالی نہیں ہے آپ سلام کرتے جیسا ہی اب میری ماں باپ کی خبر کی زیارت کا رہا میں گھر سے نکلا جاتا ہوں آج بولتے ہیں میں جا رہا ہوں نے اس کے ماں باپ کی روح لوٹا دیتے اب ماں باپ انساء کرتے ہیں آرہا بچہ میرا دیکھتے ہیں میرا بچہ ایسا ہوا ایسا جا دیکھتے بھی اور آپ کی باتوں کو سنتے بھی انہوں بھی بولتے ہیں مگر آپ اگر سن لیے بھاگاتے آپ انہوں اگر خلے والسلام بیٹھے ہیں مرے بولیے بھاگ پھر یہ آتے دبارہ تو اسی لیے انہوں دیکھتے جیت انہوں دیکھتے مگر وہ دیکھنے کی آنکھ چاہیے انہوں بتاتے فارم ایسا بھی علم ہے جو خبروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ماں باپ پورن روک کو اگر وہ اسی ڈیولپ کرے وہ دنیا کی ادھر دنیا کی انہوں تو اسی لیے ہماری بات کا جواب بھی دیتے اور ہم کو دیکھتے بھی مگر ہم ان کی بات اگر سن لیے تمہارے حیرت کے بھاگاتے تو آپ سنو اہم بات وہ اللہ والے بولے اچھا میاں یہ بات جو ریکارڈ تو بنایا ہے یہ ریکارڈ بنانے والا ریکارڈ کائیسا بنایا ہے یہ بات اندر گھوسی کسا یہ ریکارڈ بنا کائیسا یہ آواز گھوسی کسا کس کے اندر بولے حضرت ایسا ہوا کہ کیا کرتے معلوم اس کو جو ہے کچھ کیمیکل میں گرم گرم اس کو بناتے وہ رہتا لیکویڈ فارم میں اچھا اس کو رہ دیتے اب وہ جو لیکویڈ فارم میں رہتا بولتے گانا گاؤ میں تم گانا گاؤ انہیں گاؤتا وہ گانا گاؤتے وہ کچھا کچھا رہتا وہ کچھا کچھا رہتا تو اس کے آواز کھٹوا دی اب اس کو دالتے سکنے دالتے بنگا ریکارڈ اب لے جتے ہوئے بہی گانا بہی گانا بہی گانا بہی گانا ارے ہاں یہی مطلب ہے بچہ جب باہر نکل کے آتا کچھا کچھا رہتا اس کی دوانہ اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس کے کان میں عدا دے رہے ہیں کیا بول کے سب سے بڑا اللہ ہے ابھی بچہ کچھا کچھا ہے جائے ساتھ ہمارے ریکارڈ کچھا کچھا تھا اچھا سنو اب پکے وے پرانے تھوٹے پرانے ریکارڈ آکے بچائے یہاں گاؤ نہیں یہ آتی آواز نہیں آتی ہاں بچہ بڑا ہوگا نماز کیوں آنا بیس سال کو آنا بیس سال تک بولے نہیں نماز کیوں آنا شیخو تم نماز کرنا کہاں سے آتا شیخو انہیں گیا ہی نہیں بچپن میں بچپن میں کچھے کچھے میں بولتے پکے پکے میں کہتا تھا اب انہیں پکا ہوگا تمہاری بات کا اثر نہیں جیسا کہانے والے کا پکے ریکارڈ پر اثر نہیں ہوتا ایسے ہی پکے بچے پر یہ باتوں کا اثر نہیں ہوتا اسی لئے کچھے کچھے پن میں دین سکھا دینا پہلی بات ابھی دون آپ اورے سن نہیں سن رہا نہیں سن رہا اب دنیا میں آتے بولے وہاں سے سن کیا آنا اب سن اللہ اکبر ایک کان میں سنو غور سے بہت غور سے سنو ایک کان میں کیا دینا اعزان دینا دینا دی دیئے چلے گئے ارے ادرا امام صاحب اخامت میں بولتے کئی کو اخامت بلنا مول صاحب بولے اخامت بھی کئی کو بولے یہ اعزان ہو گئی یہ اخامت ہو گئی اب بس اخامت کے بات کیا ہو دیجئے اخامت کے بات تمہاری جنازہ ہونے والی خلیبت جنازہ رکھنے میں جمانے میں دیر ہو رہی نماز ہو گئی اعزان ہو گئی اخامت ہو گئی تو نماز کی تیاری ہوتی نماز پڑھتے نماز پڑھنا ہے آپ آپ کی اخامت بھی ہو گئی نماز ہو گئی عزان بھی ہو گئی اور آپ نماز پڑھ رہی نہیں بھاگ رہے اخامت ہو گئی کہاں بھی اخامت تم جب کچھے کچھے تھے ادھر والے اعزان ادھر والے اخامت تو مطلب ہونے یہ ہے کہ کچھے پن میں جب بچہ پیدا ہوتا تو کیا کرتے اس کو دنیا کی اور آوازوں کے سنانے کی بجائے اللہ والے کی ہاتھ سے آزان دیراتے تاکہ وہ کچھے پن میں اللہ اکبر کی صدا بیٹھ جائے اب جب بچہ بڑا ہتا تو صدا ہیں اس کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جا آسٹیلیا میں جا لندن میں جا امریکہ میں کچھے پن میں بول دیئے تھے تو کچھے پن میں چون کے ریکارڈ کر دیئے آزان کو اکھامت کو اسی لئے اب نماز پڑھتے ہوں نماز کے پابند ہوتے ہی اسی لئے بچے کو دین سکھو تبرانی میں حدیث شریف ہے علم اولاد کم علم اولاد کم علا بچپن میں اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھا دو نبی کا عدب اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت بچے ابھی چھوٹے کیوں نہ اسی بچپن میں تم کو سکھا دو کیا تین باتیں نبی کا عدب احترام محبت اب بچپن میں بچے ناتیں سن رہی ہیں سلام پڑھ گھر میں دروج کی محفی لہی تو بتا یہ بچے سے بھٹکنے کی امید ہے جو بچپن سے ناتیں پڑھ بچپن سے سلام سن رہا بچپن سے ہی بارویں کر رہا تو کبھی یہ اللہ والوں کا باقی نہیں ہوتا کبھی یہ اطاعت رسول سے انعراف نہیں کرتا کیونکہ اس کی گھٹی میں پڑھ گیا اب لندن جاؤ امریکہ جاؤ فرانس جاؤ اپنے ایمان پہ قائم رہے گا تو کچھے پن میں ایسا ہوتا تو اسی لئے اللہ 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 تو بچہ کان میں سن رہا ہو اور اس کا انٹریکٹ پڑھتا اس کی زندگی پہ اس کے اثرات پڑھتے اسی لئے لو ہم دیکھتے تھے ساپ پھر بتا رہا ہوں پریکٹیکل بات جس میں آپ بھی ملوی سے تھوڑا میں بھی ہوں کیوں ہمارے بچے باغی بن گئے کیوں ہماری اطاعت نہیں کرتے کیوں ہمارا ان کے پاس ڈر نہیں ہے اس بات تھے کہ ہم بچوں کے سامنے ماں باپ ہسی مزاق کی ماباپ کے یہ سرکات کو دیکھ کے اندر اندر کڑتا تو بچے کے سامنے اگر ماباپ بتمیزی کی بےہائی کی بات اگر کرے تو بچہ اندر کڑتا 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 باقی ہوتا باقی ہوتا بات بات کو تم نفس کے غلام ہوں تم بچوں کے سامنے گانے گا تم تم بچے سامنے دھپے مارے تم بچے سامنے اس کو میڈم بورے یہ بات کرے تو بچہ بیگر باپ کوئی نہ جھنجنا ماں بھی جھنجنا تو اسی لئے ماں باپ اگر چاہتے ہیں اپنے بچے ہم سے ڈرنا تو اپنے نفس کو مارنا بچوں کے سامنے ڈسیپلین سرنا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے کسی قسم کا نہ مزاق کرتے تھے نہ دلی کرتے تھے بلکہ جب والد آتے تو گھر میں ڈسیپلین کوئی مزاق نہیں کوئی حسی نہیں برخلاف اس کے آج کے ماں بچوں کو اپنے بیوی کو اپنے بیٹھیاں کو لے کے اگر ٹی وی دیکھتے بیٹھیں گے تو بتا ماں باپ کی حیبت اور ان کا روپ دب دب آگ کئی سے دلوں بیٹھے گا اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عدب سکھائیں اپنی اطاعت ان کو سکھائیں تو لازم یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے عدب سے پیش آئیں اور اپنے آپ کو سل ڈسسپلن بنانے کو آئیسی حرکت نہ کریں جس سے بچے دے کر غصے میں آئیں اور تمہارے خدا بغاوت کر بیٹھے ہیں آج جو بغاوت کر رہے ہیں بچے اصل سبب یہی دیکھئے آج بڑا لیکچر ہوا مسٹر ڈاکٹر پرابین آئے تھے ایک کالج میں دیکٹر پرابین ان سے پوچھا گیا کہ آج بچے خودکشی کر لے رہے ہیں گھر سے نکل جا رہے ہیں اور ایسے کامہ کر رہے ہیں جسا کی توقع نہیں تھی دیواروں سے کچھ جا رہے ہیں تو بجے کیا ہے اس کی دیکٹر پرابین بڑے سیکر انہوں نے کہا دیکھو بچپن میں کیا کرتی ماں بچے کو چاہتی کھانا کھلانا بچہ کھانا کھانا ہوگا جب بھی چید کرا ٹی وی آن لے کھانا کھا بیٹے لے کھانا کھا بیٹے تو انہوں نے دیکھتے 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 جیسا ٹی وی میں کر رہا ہیرو جو انہیں قودرہ اوپر سے گاریاں اٹھا رہا گھوڑیاں اٹھا رہا اوپر سے گر رہا انہیں گرتا اگر کسی کو خدا نہ خواستہ اگر جانے کا اتفاق ہوا ای ٹی بی جا کے دیکھو فیلم دیکھنا بھل جانا فیلم دیکھنا بھل جانا سب فیکم پھاک سب فیکم اب سپر اسٹار اوپر سے گرا پندرہ بیس منزل سے سپر اسٹار نیچے گر گا انہیں نے گر ٹائی اس کے ویسا پتہ میں آتے ایکشن گرا دان گرا دان نیچے گرا بیس منزل سے گر گیا اب کیا گرا انہیں تھا وہ آٹی فیشل یا انہیں تھا ماہر انہیں بھی گرا میں بھی کتا ہوں سپر مین اوپر سے گدا تمہیں آئیسی کر رہے ہیں گاڑیاں ہاں انہیں اس کا کامی چیے گاڑیاں اوڑانا ماہر ہے انہیں اس کے پیشہ ہیے اور آپ کو آج دہا بھا کریز ماہ سیکنڈے یوں کر رہے ہیں اوپرے چلے گے اوپر انہیں ماہر ہیں انہیں سرکس کا آدمی اس کو بنایا فیشل امیتہ بچن کا اب بیٹھ گا امیتہ بچن اب باڑی یک ہوا مڑا ارے کیا ہے رہا ڈان بڑا جیا دیکھ ہوا میں ہولا ہے وہ فیشل ڈمی تھا نہیں تھا انہیں اس کے ویسا آپ سمجھ بھی آئے گا آپ آئیسی ٹیکنال جو نکلی کہ میرا بڑن میرا بڑن پوری باڑی میری اور فیش میرا ہیرو کا مائی نیمیز خان باڑی پوری میری چہرہ میرا خان کا مائی نیمیز خان کہ خان ہوتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم نہ فلمہ دیکھتے نہیں نہ دینا ٹی وی ہے نہ گھر میں بتا رہا مطلب کیا ہے کہ وہ سب ڈپلیکیشن ہے دھوکہ ہے ایک سنو مارکہ یہاں تھہرا ہیرو یہاں تھہرا ہیرو یہاں مارا ہیرو مارتے پچ کر لگی ہیرو کو تو کیا وہ ملوم انہیں مار سکرا کرتے کرتے کامرے پر ملائے مار مارا ہونے ہیرو مار سکتا کوئی اب بتا نا ہے پھولو پہ مارتے وہ مار سکرا ہونے تو کیامرے میں کمال ہے وہ کرتے کرتے خریب لائکے انہیں وہاں ہیوں کرا ہرکت میں یہ کیامرے میں ملا دیا دونوں کو اوہ مہروں میں گھر گیا ہونے کچھ بھی نہیں سب دھوکہ ہے وہاں جاپان ہے کہتے ہیں ایٹی میں جاپان ہے امریکہ ہے ایٹلی ہے فرانس ہے جرمنی پوری کنٹریوں وہاں صحیح مانتی آپ اٹھے کے بنے وے جاپان لو ان ٹوکیو وہ جاپان کا باغتہ ہے جاپان اس میں پچھے اٹھے لگے ہوئے وہ جاپان جاپان کیا ہے پلاسٹک کے پھولا لو ان ٹوکیو پلاسٹک کے پھولا وہ اٹھے کے دیوارا وہ جاپان مخبے کے چھتا اب بھی رہا دانا گا کیا ہے جاپان بھی کیا خوبصورت ہے کہا کہ جاپان کیا ہے یہ ایٹی میں جاپان ہے ایٹی میں جاپان ہے جا کے دخوا چونکے جاتے رہتے ہوں ایٹی میں بار بار جاتا ہوں میں دیکھیں گا ایٹی پہ تو میں دیکھ کے بھول رہا آپ کو تو ایسا یہ سب جو ہے دھوکہ ہے یہ سب آپ کو ٹریکس سے ہٹانے کی باتیں ہیں اور آپ کو اسلام سے قارج کرنے کی باتیں ہیں مسلمانوں بچوں ان حرکتوں سے ان سازشوں سے یہودیوں کی سازشوں بچوں نئی بات سنو ایک ہفتہ پہلے معلوم ہے ہم کوئی معلوم تھا مہاراشترا میں مہاراشترا میں ہلو بولنا مناہ گئی تھی معلوم آپ کو مہاراشترا میں ہلو نے بولنا کیوں ہلو بولتا ہے جہانم کو چلو مولا کیسا تو دیکھو ہلو میں کیا ہی ڈی 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 ڈ ہل ہلو چلو ہل کو چلو تو اسی لئے کیا ہے مہاراشترا میں یہ اب یہ ہلو کا کلچر ختم ہوگا اب مسلمانہ بھی سکھ گئے یہ سازشی دکھری یہ ہلو کیا چلو کیا کیا ہے جتنے بھی مذاہب کے سلامہ دیکھ لو کوئی معنی نہیں ہے ونہ کم دیکھ لو یا مشو مشو دیکھ لو یا گڑ ماننگ دیکھ لو گڑی وننگ دیکھ لو اگر سلام ہے تو سلام اسلام کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے لئے اللہ کی سلامتی اس کی رحمت اس کی برکت کے لئے تمہارے دعائیں کرتا ہوں کسی خیر خواہیے کسی خیر خواہیے مسلمان کی دوسر مسلمان کے ملاقات کے کتنی دعائیں ہیں کتنی برکتیں ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا وَبِيهِ بَلِهِ اور سلام کرنے میں پوزہ مطماروں اب آرہیں دوست سلام علیکم ارے ہو میں دیکھا رہے ہیں آپ کو ساری ہے حالانکہ دیکھیں میں آرہا اب کہاں سلام کرنا پڑتا کی حولہ ہے کرنے والے کو تیس نیکیاں ہے لینے والے کو دس ہے کون فائدے میں ہیں تیس والا دس والا اور ایک نیکی لینے کے لئے قیامت کے دن زمین آسمان بھر کے سونا لائیں گے ایک نیکی نہیں ملیں گی اور یہاں تیس نیکیاں ہیں ایک صحابی کا تو عمل تھا سنو گھر سے اثر کی بات نکلتی ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لوگاں ملے کیا ہے حضرت یہ کیا ہے ملے کیا ہے تیرے کنہیم سرکار کیا فرمائے کیا فرمائے سلام لینے والے کو دس ہے اور کرنے والے کو تیس ہے میں چاہتا ہوں ہر ایک سے تیس لوں تیس لوں تیس لوں اس لئے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ارے سلام میں تم شروعات کر کے دیکھو سامنے والے کے دل میں تمہارے لئے محبت پتا ہوتی اور موتوری مت کرو سب سے لولاکا لما خلط الافلاکی شان والے نبی چھوٹے بچوں کو سلام پہ سلام علیکم بابا سلام علیکم ایک دن میں تک شکا دیئے اس کے بعد جو ہے بچے کرے جیسے سرکار رہے سلام سلام سرکار سلام علیکم پہلے سکا دیئے سرکار سلام علیکم ہاں اچھے ہاں اب اس کے بعد دو مرتبہ تین مرتبہ اب خود بچے سرکار کے آنے کا انساء کرتے ہو عدد سے سرکار ہے سلام کرنا ہے سلام علیکم دیکھیں تو بعض وقت کیا ہوتا چھوٹے بچوں کو بھی تربیت کے لئے سلام کرے تو آپ کی شان گھٹی نہیں آپ آپ ہی چھے انہیں انہیں چھے شان گھٹی نہیں اسی لئے سلام میں پہل کرو اور باقیل ہے وہ شخص جو سلام میں بھی بخلط کرتا پائی سے تو نہیں تا سلام بھی نہیں فریقہ حدیث شریف میں آیا سرکار سے پوچھے پہتین اسلام کیا ہے پہتین اسلام کیا ہے بولے چار باتیں ہیں بیسٹ اسلام کی چار بیسٹ باتیں ہیں آپ تو ماشاءاللہ دو پہ تو عمل پکا ہے آپ کا کیوں سلام کرنے میں پہل کرتے آپ سلام پیدا تھے آپ سلام کرنا جانو یا نا جانو سب کو سلام کرنا وہ تو کرتے آپ کرتے ہیں ابھی کریں گے نا سلام یہ تو کرتے اور کیا ات ام تام یہ مٹھتا ہم تو ساپ کھانا سکھے کھلانا ملتا ہم مشکل ہے کھانا سکھے کھلانا یہ ہم گنیا آتا تو اسی لئے کھلانا سکھو کھلانا کھلانے والا کھانے والا خود اپنا رس لے کے آتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُنِ بولے فَلَانْ بَنْدَا تیرے سامنے آکے ہاتھ پھیلایا بھوک کا تخاذہ کیا بھوک کا شکوا کیا اگر تُو اس کو کھانا کھلاتا تو تُو وہاں مجھے پاتا میں پیاسا تھا تُو مجھے پانی میں کہا آپ پیاسے فَلَانْ بَنْدَا تُجھے پانی کے لئے طلب کیا تُو پانی پانی میں ننگا تھا تُو مجھے کپڑا نہیں پنا یا اللہ آپ فَلَانْ بَنْدَا میرا جسم پہ اس کے کپڑے نہیں تھے اگر تُو اس کو کپڑے پیناتا تو میں وہاں پر وہاں موجود ہوتا مگر ہم لوگ کیا کرتے سنو ہم نمازہ پڑھنے والے بڑا کمال کرتے نمازہ پڑھ لیے رُدھے کے لئے برخواست نہ خائرات نہ صدخہ نمازہ پڑھنے والے بس نمازہ پڑھنے والے بس نمازہ پڑھنے والے نمازہ پڑھنے والے ہمارے منا سنو سنو خوال سنو ایک نکلاب بچرہ خلاندر ادمی مسجید کے سامنے آکے ورہا حساب اللہ کے نام پہ دو اللہ کے نام پہ دو کھڑا ورہا ہے مجھے سامنے کوئی ٹس سے مجھنے والے مولوی نہ مولانہ ہاں ہاں جا جا ہاں ہاں ہٹھے 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 نمازہ پورے چل رہے ہیں کوئی اسراحہ وہ نفیل سب پڑھے پڑھے نہیں کر رہے ہیں یہ کہا ساپ کچھ تو ساپ بھوکا ہوں ساپ لنگلا ہوں ساپ انہیں والا ہیسی کی جانتے ہیں چھوڑے پہ گیا کمپونڈ کے پاس کمپونڈ پہ ساپ بھوکا ہوں ایک ڈھولتے ہوئے اگرہ انہیں والا اللہ میاں تم رہتے ہیں کہاں پتہ کھاں کا دیئے تم رہتے ہیں کہاں پتہ کھاں کا دیئے میں سمجھا وہاں ہے تم یہاں ہے یہ تو ہمارا حال ہے نمازہ پڑھنے والے خیلات نہیں کرتے مولویان خیلات نہیں کرتے مولویان کو آنا میں بھی مولویان چھوڑے ہیں مولویان لینے آجانتے دینے آجانتے کیوں ہم علم والے ہم علم دے رہے ہیں بہت بڑا کمال کریں پھر یہ کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ رسط میں علم بھی ہے دولت بھی ہے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اولاد بھی ہے اولاد اگر تم کو پانچ ہے ایک تو لگا اللہ کے راہ میں یہ اللہ کے راہ میں خرج کرنا ہے ایک کو بنا مالی تو مطلب یہ ہے یہاں پر عبادت کے ساتھ خرج کرنا بھی ضروری ہے تو اب میں آ رہا ہوں اپنے عنوان پہ وہ عنوان اب شروع ہو رہا مولانا ابی علماء آ چکے تو اسی لئے میں بات کو یہیں ختم کر دوں کیا عنوان بات میں شڑیں گے صحیح بات تو یہ ہے کہ عنوان اب شروع ہو رہا علیف لامیم کے آت پڑھا اب شروع ہو رہا اب آپ کیا فرماتے ہیں حضرت بھی آ جائے اور کیتے بول دیتے ہیں ساکھ اور پڑھے دے چلی کیتے سوچ دیں بول لے ایک گھنٹہ بنا ہو ایک گھنٹہ بنا ہو شریف آدمی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے شریف آدمی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے میں وعدہ کر رہا ہوں پندہ میندے بات کرتا ہے صرف پندہ میندے میں میرا نامی شریف ہے نہیں نہیں بس سے ہوں کہ حضرت غسیم آ جائیں گے پہلے مفتیاں ہوں فتوہ دے دیں گے اہو ڈر ہوتا مفتیوں سے ہمارے پیر بھائی ہے وہ بڑے آلیم ہے انکا بھی سننا ہے ورنہ محرومی ہماری ہوں گی میں بھی چاہتا ہوں گا سننا بھدین و حضرت سے ملکے یہ موقع ہے ان کے لئے سننا ساپ میں ایک ہی آیت کی تشریف کروں ایک ہی آیت یہ آیت شریفہ قرآن شریف کھولتے ہی ملتی آپ مگر ساپ ماں نے مطالب مطالب کا سمندر لیے ہوئے آیت پہلی بات ہم آپ کو علی فلامین کے ذریعے سنی عقیدہ دینا چاہتے ہیں پہلی بات اور بات تفسیر میں جائیں گا حضرت بولتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے کہاں ہے جو کمارے مدراز کے کرنل کیا تھا چلے گئے کرنل کیا تھا بیٹھے باہر انہوں نے پرانا ریکارڈ بجا گئے ہر جگہ وہ ریکارڈ چل رہا پرانا علی فلامین تو وہ تخریر جو کرنل میں ہوئی ہے علی فلامین پہ ہمیں ریپیٹ نہیں کر رہا حضرت بھی بیٹھے ہوئے دماغ مگر میں سرسری اشارہ کر کے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں علی فلامین حروف مقتدات ہیں اس کا علم اللہ اور رسول جانتے ہیں یہ نہیں کہتے ہم علی فلامین کا مطلب سوائے اللہ کو کوئی نہیں جانتا اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ ہم نہیں بولتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی فلامین حروف مقتدات ہیں اس کا مطلب اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں اور یہ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے سر ہے اللہ ما آلوسی اپنی کتاب روح المعانی میں اللہ ما سیوتی اپنی دوری منصور میں اللہ ما پی کرم شاہد حری اپنی تفسیر تفسیر زیادر خران میں لکھتے ہیں کہ علی فلامین کا مطلب یہ ہے یہ حروف مقتدات ہیں اس کا مطلب اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں ذالکل کتاب یہ وہ کتاب ہے لا رائبا فی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے آج جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں ہم یہ بات فخر سے کہتے ہیں کہ اس نیلگو چھتری یہ نیلی چھتری یعنی آسمان کے نیچے اگر کوئی خدا کی کتاب اصلی حالت میں ہے تو قرآن کی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے کسی قسم کا نہ کوئی شک ہے نہ آج تک تبدیل ہوئی نہ اس کا بیعتہ ہوا نہ زبرزیر ہوا لا رائبا فی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے نہ یہود کہہ سکتے ہیں نہ نصارہ کہہ سکتے ہیں نہ کوئی اور دنیا کے ماننے والے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا اصلی کلام ہے نہیں کہتے مگر ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ کے پاس اصلی کلام اللہ کا ہے لا رائبا فی خدا ہدایت ہے للمتقین متقیوں کے لئے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ متقی ہے کون نیچے آرہا نیچے متقیوں کے چار شفہ داری مگر وہ چھیڑوں نے بات کم ہے آخر میں جاتے آتے ہیں بودھوں گا مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہا رہا ہوں کہ تقویٰ کس کو تقویٰ کس کو نصیب ہے تقویٰ کس کو ملتا ہے معلوم قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ اصل میں یہ تقویٰ ہے دل کا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سرکار دو عالم کے آثار مارک کی تعظیم کرنا ان کی اولاد کی تعظیم کرنا ان کی حدیث کی تعظیم کرنا عدف سے سننا ان کے میلات کو عدف سے بیٹھ کے سننا یہ دل کا تقویٰ ہے کیونکہ شاعر اللہ کیا حضرتِ حاجرہ دوڑی صفحہ سے مروہ دوڑے مروہ صفحہ یہاں سے مہاں وہاں سے مہاں یہاں سے مہاں دوڑے کیون اسمائل سلام کو پانی کی ضرورت تھی سات مرتبہ جب دوڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرتِ اسمائل سلام کے ایڑیوں کے ایڑی مبارک سے چشمہ جاری ہوا اور آپ وہ تواف چھوڑ دیئے اور آکے زمزم 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 کہہ کہ کمہ منا دیئے مگر اللہ کے اس نیک بندی کا تواف کرنا صفحہ سے مروہ جانا مروہ سے صفحہ جانا ایسا پسند آ گیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ انس صفحہ والمروطہ من شاعر اللہ صفحہ مروہ یہ تو پتھر نہیں ہے پہلے دو پتھر تھے مگر اس کو ہماری ایک بندی کے خدموں سے اب ندبت ہو گئی لہٰذا وہ میرے نشانیاں ہو گئے کل تک صفحہ مروہ پتھر تھے کل تک پتھر تھے آگ نری کوئی حقیقت نہیں تھی بلکہ مسلمانہ اسلام لانے کے بعد اب جرا تردد کرنے لگے احترام کرنا نہیں کرنا یہ تو پتھران تھے یہ تو بھتان تھے یہ تو صفحہ مروہ پہ بھتھے اب ہم تعظیم کرے تو کیا ہوتا کی بلے نہیں 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 کچھ نہیں ہوتا یہ تو اب بہت معظم ہو گئے یہ صفحہ مروہ یہ بہترین پتھر تھے بھت پرستے بھت کے یہ ساتھ ان کو لوگا پوچھتے تھے مجھے اب انہ السفہ سمم انہ السفہ والمروطہ من شائر اللہ فمن حج البیتہ عوی تمرا فلا جناہ علیہ این یتوفبہ در رہے تھے کہ اس کا تواف کرنا کی نہیں کرنا کی صحیح کرنا کی نہیں کرنا کی کہ وہ بھت پرستی ہوتی کیا ہے کی مشابہت ہوتی گئے نہیں نہیں یہ مشابہت نہیں ہے کفر نہیں ہے شرک نہیں ہے بلکہ یہ آئینہ عبادت ہے کیوں کہ اس کے بغیر تمہارا حج مکمل نہیں ہوتا یہ واجبات میں سے اگر کوئی تواف کرا حج میں صحیح بھول گا حج میں دم دینا بڑا حج میں دم دینا واجب چھوڑ گا تو انہ السفہ والمروطہ یہ قد تک کہ جب آگل پتھر تھے حضرت بی بی حاضرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں سے ان کی نظبہ جو لگی شائر اللہ ہو گئی تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے یعنی شائر اللہ کون سے زمزم شائر اللہ صفہ مروع شائر اللہ مقام ابراہیم شائر اللہ آپ سے پوچھتے قائقو کرنا جیے کیا ہے یہ تو حضرت ابراہیم کا خدم مبارک ہے ہاں ہاں یہ حضرت ابراہیم کا خدم مبارک ہے مگر یہ شائر اللہ میں سے ہے کیونکہ وَتَّقِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّا یہ میرے خلیل قلیل کے خدموں کا نشان ہے قلیل نہیں ہے قلیل کے خدموں کا نشان ہے لہذا تم یہاں سجدہ کرو سجدہ کرو وَتَّقِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّا یہ میرے قلیل کے قدموں کے نشان ہے تم ان کو سجدہ کرو مہان تم نماز پڑھو پتھر قل تک پتھر تھا مگر نسبت جڑگے خلیل سے مگر سنو یہ مقامِ ابراہیمی ہے یہ ہے حضرتِ ابراہیم کا نقشہ اور حضرتِ قلیم اللہ جب آئے وعدی مقدس میں تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو موسیٰ اِنَّنِيَنَ اللَّهِ اِقْلَا نَالِكِ ذرا نالین اتار کے آنا اپنے نالین اتار کے آنا اِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ تُوَا تم ایک مقدس وعدی میں آگئے ہو اللہ سے تم ہم کلام ہونے والے ہو ذرا تم نالین اتار دو میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے اِقْلَا نَالِكِ اور موسیٰ سلام کی یہ کہہش ہے آرینی آرینی یا اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ مجھے دکھا دے مہاوری لن ترانی لن ترانی موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے یہ مقامِ کلیمی تھی کہ نالین اتر گئے مقامِ محمدی یہ ہے کہ نالین کے ساتھ سرکار عرش پہ جلے گئے عرش پہ گئے اور مہا تھی لن ترانی کی بات یہاں اُدْنُ مِنِّي اُدْنُ مِنِّي آؤ حبیب اور قریب آؤ اور قریب آؤ مہا تا لن ترانی لن ترانی جب بات حبیب کی آئی تو اور قریب آؤ اور قریب آؤ قابا قوسینی او ادنا کی مندل پہ سرکار پہنچ گئے کہ دو کمانوں بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ کم فاصلہ محبوب میں اور حبیب میں رہ گا یہ مقامِ مصطفی بھی ہے اب انبیاء کا ذکرہ سنو اہم بات انبیاء کا ذکرہ آپ نے کیا مقامِ حضرت ابراہیم کا یہ ذکر ہوا کیا مقامِ موسیٰ کا اچھا سنو جب انبیاء کی جماعت کی بات کی ذکر آئی تو قرآن کا اعتمام دیکھو وحی تو سب کو آئی نا وحی تمام انبیاء کو بھیجے اللہ فرمارا مقامِ مصطفیٰ دیکھو بات کیا ہو رہی کہ ہم تمام نبیوں کو جو وحی بھیجے ویسا ہی آپ کو وحی بھیجے بات چیز ہی تھا دی مگر چونکہ نبی تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں آپ تمام کے امام ہیں اس لئے یہاں بھی جب تمام انبیاء کو وحی بھیجنے کا ذکر آرہا تو احتمام دیکھو کیسا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب کا ذکر یہاں بھی پہلے کر رہا کیسا ایسا ہی جیسا کہ آپ سے پہلے حضرت نو اور ان کے بعد والے انبیاء کے پاس بھیجے دیکھو کیا مقام نبی ہے سمام انبیاء کے پاس وہی بھیجنے کی بات آرہی ہے تو میرے سرکار حالانکہ سب میں آخر میں آئے مگر اللہ ان کے ذکر کو پہلے مقدم کیا پہلے ان کا ذکر بعد میں ان کے بعد کا ذکر ہے کیوں پہلے امام کا ذکر پھر مقتدر کا ذکر ہے تم عالمی ہوگا شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں سے محبت کرنا متقین کی نشانی ہے متقین کون ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی احترام تعظیم کرنا مسجد شاعر اللہ جمعہ شاعر اللہ داری شاعر اللہ نبی کی سنت میں یہ بھی کہا ہے مقدس ہے داری کا احترام کرنا حضرت انہنے میاں کے پاس ایک شخص آیا پوچھا حضرت جی داری چھوڑنا سنت ہے نا حضرت جی بولے ننے میاں داری چھوڑنا واقعی سنت ہے مگر تمہارے پوچھنے کا انداز کفر ہے تم کیا بھو رہے ہیں نبی کی سنت کی تم تہہین کریں داری چھوڑنا سنت تجھنا ارے نادان نہیں چھوڑا تیری الگ بات ہے تو پورے اور گناہ کر رہا یہ بھی گناہ ہے مگر تو کیا سمجھ رہا داری چھوڑنا سنت تجھنا کیا ہوتا ارے نئی چھوڑنا الگ بات ہے مگر داری کو سمجھنا کم تر سنت تجھنا بولے سنت یقینا ہے تیرے پوچھنے کا انداز کفر ہے تو جمعہ شاعر اللہ ایدین شاعر اللہ مقام سفا مربا شاعر اللہ عرفات شاعر اللہ مقام عبرام شاعر اللہ زمزم شاعر اللہ جو ان کی تعظیم کرتے ہیں وہ تقوے والے ہیں متقی ہیں ہوگا اور سنو سورہ حجرات کی بات ہے اللہ فرما رہا ہے جو نبی کے دربار میں باعدب پڑھتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں نبی کے دربار میں باعدب پڑھتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں ان کی تعریف میں اللہ فرما رہا یقینا ہم ان کے دلوں کو تقوے کے لئے چھن لیے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی تعظیم تقوے کی علامت ہے جو متقی ہوتا ہے وہی نبی کی تعظیم کرتا ہے نبی کی تعظیم کرنے والا ہی متقی ہوتا ہے اور قرآن کس کو ہدا ہدا ہے قرآن ہدا ہے دیتا کس کے لئے متقیوں کے لئے درنے والوں کے لئے اللہ سے درنے والوں کے لئے اللہ سے ڈرنا آپ سن رہے ہیں ڈرنا 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 تو کیا اللہ بڑا وہ ہے کٹرے بھول ہے کیا کیا مطلب اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا اللہ کے عذاب سے ڈرنا اللہ کے باتوں کی اللہ کے عوامل کی مخالفت سے ڈرنا یہ ڈرنا ہے ورنہ اللہ تو رحمان رحیم ہے اللہ تو رحمان رحیم ہے ڈرنا مطلب ہے کیا اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرنا بچنا یہ مطلب ہے خیر میری پاس بہت باتیں ہیں آقل میں بادا متقین کی پہچان خود سور بخرا کی نیچے کیونکہ کون ہے متقین اور متقین کی تقویٰ کس کو بولتے ہیں متقین کون ہے پچان لینا اب متقین کے صفات کیا ہے اب سرسری ترجمہ کر کے میں آپ سے ہوتا ہوں رخصت اللہزین یؤمنون بالغیب متقین وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا و یقیمون السلا نمازوں کو پابندی سے پڑتا و مما رزقنا ہم انفقون اور ہم جو دیئے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتا واللزین یؤمن بما انجلا الیک ما انجلا من قبلک اور جو کتابیں قرآن سے پہلے جو طورت ہے زبور ہے انجیل ہے صحفہ ابراہیم موسیٰ ان سب پر بھی ایمان لاتا متقین اور و بالآقرت ہم یقنون اور متقی کی آخری صفت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پر یقین لگتے ہیں اپنے حساب کتاب کا یقین لگتے ہیں اولائی کا ہم المفلحون یہی لوگ جو متقی ہیں جو ان صفات سے متصف ہیں یہی حقیقی معنی میں کامران ہیں کامیاب ہیں مفلحون ہیں وما علینا اللہ علیہ وآلہ وصل اللہ تعالی خیر قلقی نور عرشی سیدنا محمد مال آلی وصحبی اجمن الحمد اللہ رب العالمين نور عرشی سیدنا محمد